مزیدار کچن فوٹیز اگر آپ کو ان کی ریسپیز چاہیے تو ڈسکرپشن باکس کو ایک بار ضرور چیک کر لیں ویڈیو اچھا لگتا ہے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولے اپنے فرنس و فیملی کے ساتھ مزیدار کچن کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا نشان بھی ضرور دبائیں اب یہ ڈوسا ہیلڈی ٹیسٹی ہونے کے ساتھ ساتھ کرسپی بھی ہوگا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ تو چلیے دیکھتے ہیں ملٹی گرنٹوسہ بنانے کے لیے کیا کرنا ہوگا سب سے پہلے ہم نے چاولوں کو بھگونا ہے تو یہاں پر میں نے 1 and 1 half cup یعنی کہ 1,5 cup چاول لیے ہیں سادھے چاول ہے یہ پھر لیں گے 1,5 cup یعنی کہ 1,5 cup اڑت کی ڈال پھر quarter cup یعنی کہ پاو کپ لیں گے ثابت مونگ کی ڈال یعنی حریم مونگ اور پاو کپ یعنی quarter cup ہی لیں گے چنے کی ڈال اب ان سبھی ڈالوں کو اچھی طرح سے دھو لینا ہے اور دھو کر بھگو کر رکھ دینا ہے کم سے کم آپ نے 3 سے 4 گھنٹے تو انہیں بھگونا ہی ہے پھر ہم نے اسے پیس لینا ہے پانی چھان لے اور کم سے کم پانی کا یوز کرتے ہوئے پیس لے جتنی ضرورت ہوگی اتنا ہی پانی دالے ایکسٹرہ پانی یوز نہ کرے یہ دیکھئے اس طرح کی کنسسٹنسی ہونے چاہیے بیٹر کی اب دیکھئے یہ بیٹر تیار ہو گیا ہے دوسے دالنے کے لیے اب چاہے تو ان کے دوسے دالنا شروع کر دے یا پھر چاہے تو آپ انہیں فرمنٹ ہونے کے لیے رکھ دے تو میں کیا کر رہی ہوں میں اسے فرمنٹ ہونے کے لیے رکھ رہی ہوں تو آپ اسے اچھے سے کور کر دے کور کرنے کے بعد ایک پولیثین میں اسے رکھ دے یا پھر کپڑے کی کوئی کیری پیک ہوگی اس میں رکھ دے اور اسے گرم جگہ پر رکھ دے کوئی بھی اناچ کی ڈبے میں رکھ دے یا پھر کچن کیبینیٹ میں رکھ دے تقریباً پانچ گھنٹے کے بعد دیکھئے میں اسے اب کھوڑ رہی ہوں آپ چاہے تو رات بھر بھی رکھ سکتے ہیں لیکن میں نے پانچ گھنٹے ہوئے ہے اسے رکھ کے تو پانچ گھنٹے کے بعد دیکھئے یہ بیٹر کتنا اچھا فرمنٹ ہوا ہے یہ دیکھئے اب یہ بیٹر جو ہے تیار ہے دوسے دالنے کے لیے تو جتنے بیٹر کے آپ کو دوسے دالنا ہے نا آپ وہ نکال لے اور باقی کا بیٹر آپ فریج میں رکھ دے اگر آپ پورے بیٹر کے دوسے دالنا چاہتے ہیں تو پورا بیٹر لے لیں اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آگے کا پروسیس کیا کرنا ہے تو میں یہ پورے بیٹر کے دوسے نہیں دال رہی ہوں ابھی تھوڑے بیٹر کے دوسے دال رہی ہوں تو جتنا بیٹر مجھے چاہیے اتنا میں نکال لوں گی باقی کا رکھ دوں گی تو دیکھئے اتنے بیٹر کے میں دوسے دال رہی ہوں اب میں اس میں نمک ایٹ کروں گی اور پانی ایٹ کروں گی نمک اب آپ کے ٹیسٹ کے اکارڈنگلی ایٹ کریں اور پانی اتنا ایٹ کرنا ہے ہم نے کہ یہ جو بیٹر ہے اس کی کنسسٹنسی دو سا بیٹر کی کنسسٹنسی کی طرح ہو جائے تو یہ دیکھیں میں نے پانی ایٹ کیا ہے اس میں اس کی کنسسٹنسی دیکھیں ابھی کچھ اس طرح سے ہے لیکن یہ ابھی تھوڑا تھک ہے میں اسے اور تھوڑا تھن کر لوں گی اور یہاں پر دیکھیں میں نے توا گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اور ساتھ ہی اس پلیٹ میں آئل اور پانی کا ایک مکسٹر بنایا ہے اس سے ہم توے کو سیزن کریں گے یہاں پر میں نانسٹک توا یوز کر رہی ہوں پہلے پانی چھڑکے پھر پہلے تیل لگاتے ہیں توے کو پھر پانی چھڑکتے ہیں ویسا نہ کریں اس میں آسانی ہوتی ہے یہاں پر دیکھیں میں نے ایک چھوٹا دوسہ بنایا ہے چیک کرنے کے لیے کہ بیٹر صحیح ہے یا نہیں ٹیمپریچر صحیح ہے یا نہیں تو یہ دیکھیں اب بھی فلیم لو ہے لیکن توا گرم ہے جو دوسے کا ٹیمپریچر ہونا چاہیے دوسے دالنے کے لیے توے کا جو ٹیمپریچر ہونا چاہیے وہی ہے فلیم لو ہے میں اس پر بیٹر دالتی ہوں تو یہ دیکھیں کس طرح کی آواز آتی ہے بلکل اسی طرح کی آواز آنی چاہیے جب آپ بیٹر دالتے ہیں نا توا پر تو چر کی جو آواز ہوتی ہے نا وہ آنی چاہیے تو اسی کا مطلب ہے کہ ٹیمپریچر جو ہے توا کا وہ صحیح ہے اور فلیم کو بڑھا کر اسے پکنے دینا ہے جب یہ ہلکا پکنا سٹارٹ ہو جائے گا تب آپ اس کے اوپر آئل دالیں یا فلسکپ کر دیں آپ کی مرضی ہے یا چاہے تو بٹر یا گھی بھی دال سکتے ہیں اور جب یہ پک جائیں اسے نکال لیں یہ دیکھئے کتنا بڑھیا یہ دوسا بنا ہے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ ملٹی گرین دوسا ہے اسی طرح سے آپ نے پروسس کرنا ہے توا کی ٹیمپریچر کا خاص خیال رکھنا ہے اور بیٹر کو دیکھئے سرکولر موشن میں سپریٹ کر دینا ہے اور جب یہ ہلکا پکنا سٹارٹ ہو جائے گا تب ہی آپ نے اس کے اوپر آئل یا گھی جو بھی آپ یوز کر رہے ہیں وہ ڈالنا ہے اور اسے پکنے دینا ہے اور دیکھئے توا کو تھوڑا ادھر ادھر بھی کرتے رہنا ہے تاکہ یہ ایون لی جو ہے سکھے یہ دوسا دیکھئے پک گیا ہے اسے اب میں نکال لیتی ہوں توا کا رائٹ ٹیمپریچر کیا ہونا چاہیے وہ تو آپ نے دیکھ لیا اب بیٹر کی رائٹ کنسسٹنسی کیا ہونے چاہیے وہ بھی آپ دیکھ لیں کہ تبہ پر جب بیٹر دالتے ہیں وہ اپنے آپ نہیں پھیلنا چاہیے یہ دوسا دیکھئے نکال لیتی ہوں میں آپ بیٹر دالتی ہوں تبہ پر اپنے آپ بیٹر جو ہے نہیں پھیلنا چاہیے یہ دیکھئے اسے سپریٹ کرنا پڑتا ہے سپون سے سرکولر موشن میں یہ ہے رائٹ کنسسٹنسی بیٹر کی تو یہی پروسس کرنا ہے ہم نے اور اسی پروسس سے باقی کے دوسے بھی بنا لینے ہیں اور جب بھی آپ کو لگے کہ توا جو ہے تھوڑا خراب ہو گیا ہے تو جو آئل اور پانی کا مکسچر بنایا ہے شروع میں اسی سے آپ دوے کو پوچھ لیں اور دیکھئے یہ جو دوسا ہے سک گیا ہے اور یہ کتنا کرسپی ہے دیکھئے یہ دیکھئے ابھی گرم ہے یہ میں آپ کو توڑ کے بتاتی ہوں دیکھئے ہے نا یہ کرسپی تو ملٹی گرینڈ ڈوسے کی یہ ریسپی آپ گھر پر ضرور ٹرائے کریے اور کمنٹ کر کر بتائیے کہ آپ کو ریسپی کیسی لگی اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریے اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ اور مزیدار کی چند کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیے تب تک مزیدار کھائیں خوش رہے اور تھانکس اولور فر وچھائیں موسیقی